کتاب البیوع بیع میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ تملیق کا نام ہے جس میں ایک چیز کا دوسرے کو کیا بنا دیا جاتا ہے مالک اور تملیقات کل کتنی ہیں چار تملیقات ہیں تملیق العین بالعوض یہ کیا کہلاتی ہے کسی چیز کے عوض میں دوسرے کو مالک بنانا کسی چیز کا یہ کیا کہلاتا ہے یہ بیع کہلاتی ہے اور اگر بغیر عوض کے کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا جائے یہ کیا کہلاتا ہے عبا کہلاتا ہے اور اگر کسی دوسرے کو نفع کا کسی چیز کے نفع کا مالک بنایا جائے عوض کے بدلے تو یہ کیا کہلاتا ہے اجارہ اور اگر بغیر عوض کے نفع کا مالک بنایا جائے تو یہ آریت کہلاتا ہے ہاریت کہلاتا ہے اور بتایا تھا آپ کو کہ بیعہ کے اندر ایجاب اور قبول ہوتا ہے ایجاب جو ہے جو شخص پہلے کلام کرے وہ کیا کہلاتا ہے ایجاب کہلاتا ہے اور جو شخص بعد میں کہے کلام کرے وہ کیا کہلاتا ہے قبول کہلاتا ہے لہذا ایجاب کرنے والا بائے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کبھی بائے ہو اور کبھی مشتری ہو اور قبول کرنے والا پھر دوسرا ہو جائے گا شورت سمجھ میں آئی بھئی مثلا ایک شخص تو آپ اپنی کتاب بیچنے لگے آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچ دی اب پہلے کلام آپ کا ہوا لہذا آپ یہ ایجاب ہوا اور دوسرا کیا کہتا ہے میں نے قبول کیا یا میں نے آپ سے بیس روپے میں کتاب خرید لی یہ کیا کہلائے گا قبول اور اگر پہلے اس نے بات شروع کی اس نے کہا بھئی یہ کتاب میں نے آپ سے بیس روپے میں خرید لی آپ نے کہا میں نے آپ کو بیچ دی تو اب وہ ایجاب کرنے والا اور آپ کیا ہیں قبول تو جو پہلے کلام کرے بھئی وہ کیا کہلائے گا ایجاب اور ایجاب کا معنی ہے اس بات اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا تو ایجاب بھی چونکہ دوسرے کیلئے کیا ثابت کر دیتا ہے قبول دوسرے کیلئے کیا ثابت کرتا ہے قبول کو ثابت کر دیتا ہے اس لیے ایجاب کو ایجاب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کرتا ہے قبول کا دوسرے کے لئے تو کہتے ہیں البیعو ینعقد بالایجاب والقبول بی منقض ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ ایجاب اور قبول جب دونوں ہو جائیں تو بی کیا ہو جائے گی مناقض ہو جائے گی اذا کانا بی لفظ الماضی جب یہ دونوں کس کے ساتھ ہوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں دونوں والا سمجھ میں آیا بھئی میں نے بتلایا تھا حال کے سیغے کے ساتھ بھی بیہ ہو جائے گی آپ پہلے میں نے کیا سیغہ استعمال کیا تھا یا آپ نے دوسرے کو کہا میں نے یہ کتاب آپ کو بیس روپے میں بیچ دی ماضی اور اس نے کیا کہا تھا میں نے آپ سے یہ کتاب بیس روپے میں خرید لی ماضی کے ساتھ لیکن اگر حال کا سیغہ استعمال کر لے پھر بھی ہو جائے گی مثلا کیا کہتا ہے آپ نے کہا یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچتا ہوں اور وہ کہتا ہے یہ کتاب میں آپ سے بیس روپے میں حال کے ساتھ بھی بھئی تو بھی بے ہو جائے گی مالانا بے کیا ہے تو پھر صاحب کتاب نے صرف ماضی کی قید کیوں لگائی وجہ یہ مالانا کہ عربی کے اندر آپ نے جانتے ہیں بھئی دو قسم کے سیغے ہیں یا ماضی ہے یا مزارے ہے ماضی وہی مزارے جو ہے حال کا بھی معنی اس میں آتا ہے اور استقبال جبکہ اردو میں تو حال کا لیے الگ سیغہ ہے مستقبل کے لیے مستقبل میں ہوگا تو اردو میں یوں کہیں گے یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچوں گا سمجھ میں آیا حال میں آئے گا میں بیچتا ہوں اور مستقبل میں آئے گا بیچوں گا اردو میں تو حال اور استقبال الگ الگ ہیں لیکن عربی کے اندر حال اور استقبال کے لیے ایک سیغہ ہے لہٰذا اب کوئی شخص وہاں مزارے کا سیغہ استعمال کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا مالانا کہ اس کا حال کا ارادہ ہے یا حال کا ارادہ یا مستقبل کا ارادہ ہے اس کا ہاں اگر عربی کے سیغے استعمال کرتا ہے ایک کہتا ہے ابھی دوسرا کہتا ہے اشتری اور نیت دونوں کی حال کی ہے پھر بھی بے ہو جائے گی پھر بے کیا ہو جائے گی ہو جائے گی ماضی ہو پھر تو شک و شبہ ہی نہیں مزارے کے سیغے ہو تو پھر کس کے دیکھنا پڑے گا نیت بردار و مدار ہوگا اس لیے انہوں نے ماضی کی قیل بڑھا دی سمجھ میں آیا دیکھئے مالانا بیٹ رہیں گے کتاب میرے سامنے پڑھی ہے ایک میں نے آپ سے کہا یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کے ہاتھ بیس روپے میں بیچ دی آپ نے کیا کہا یہ کتاب میں نے آپ سے بیس روپے میں خرید لی بس مالانا ایجاب و قبول ہوتے ہی بے ہو گئے بے نامی کس چیز کا تھا ایجاب و قبول ہوا بے ہو گئی بے ہوتے ہی آپ اس کے مالک بندے اب میں چاہوں نہ بیچوں نہ دوں نئی شرعن یہ میرے لیے بلکل نہیں سہی ہوئی بے ہو گئی مالانا سمجھ میں آیا اور بے جب ہو جائے اس کے بعد کسی کو کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا اب خرید دار اس چیز کا مالک بن چکا خرید دار کیا ہو چکا اس چیز کا مالک بن چکا ہے لیکن اب یہ نہیں فورا کتاب اٹھا کر چل پڑے میں مالک بن گئے کتاب کا بے پہلے پیسے دے دو مالک آپ بن گئے ہیں لیکن آپ کے ذمہ بھی کیا چیز آ گئی پیسے آ گئے پیسے دو اور کتاب لے جاؤ ہاں وہ پیسے دیتا ہے اور میں کتاب نہیں دیتا نہیں بھئی یہ میرے لئے جائز نہیں وہ بے کیا ہو چکی ہے منقض ہو چکی ہے اور وہ اس چیز کا مالک بن چکا ہے لہٰذا ایک دفعہ جب بے ہو جائے ایجاب اور قبول ہو جائیں تو اس کے بعد بیچنے والے کی نیت بدل جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دینا چاہتا یا خرید دار کی نیت بدل جاتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں لینا چاہتا نہیں آپ کوئی اختیار نہیں بھئی یہ ایجاب اور قبول اس سے پہلے سوچنے کی بات تھی اب میں آپ کو کہتا ہوں لاؤ بھئی بیس روپے دو اپنے کتاب لے جاؤ آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میرا ارادہ نہیں ہے لینے کا بھئی کیسے ارادہ نہیں ہے بے ہو چکی ہے اب آپ اس کے کیا بن چکے ہیں آپ کو بے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ شرعن طریقہ یاد رکھو بے کا لوگ عمومن اس طرح کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں لینی بھئی کیسے نہیں لینی آپ کو کس نے اختیار دیا بھئی سمجھ میں آیا ہاں آپس میں دونوں کی رضا مندی ہو جائے تو پھر تو وہ تو الگ بات ہے لیکن ایک راضی ہے دوسرا نہیں راضی تو پھر یہ صحیح نہیں اچھا یہ تھی مولانا عام بے عام بے اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے لیکن آپ اور میں آج کل جو بیعات کرتے ہیں وہ یہ والی بینی ہوتی وہ بیع تعاطی کہلاتی ہے بھئی کیا کہلاتی ہے تعاطی تعاطی تا دو نکتوں والی عائن علف تعا اور تایا تعاطی بیع تعاطی بیع تعاطی عاملی بیع کو کہتے ہیں اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتے مولانا بیع تعاطی کس کو کہتے ہیں بھئی اس میں ایجاب و قبول نہیں بھئی عامل ہوتا ہے بس بھئی آپ دکان پر گئے دکاندار دکان پر گئے آپ نے چینی کا پیکٹ پڑا ہوا تھا ایک کلو والا آپ نے آرام سے اٹھایا لفافے میں ڈالا اور چینی کے مثلا ایک کلو کی جتنے پیسے بنتے تھے تیس پین تیس چالیس جتنے بھی بنتے تھے وہ اس کے سامنے رکھے اور اس نے پیسے اٹھا کر اپنے دراز میں ڈال لیے آپ چینی اٹھا کر آگئے ایجاب ہوا آپ موہ سے کچھ بولے بھئی قبول اس نے کیا ایجاب و قبول نہیں ہوا لیکن یہ عاملی بیعہ ہے بھئی سمجھ میں آیا اس میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا چیز کی قیمت کا پتہ ہے آپ نے چیز اٹھا لیے یہ قیمت کا پتہ نہیں بھی ہے آپ نے بس پیسے رکھ دیئے بھئی اتنے میں میں نے یہ چیز لے لی وہ رضا مند ہے پیسے اٹھا کر رکھ لیے اس نے بس اس کا اٹھا کر چیز کو لے لینا آپ کا دوسری چیز کو ایک چیز کو مبیعہ کو لے لینا اور اس کا پیسوں کو لے لینا معلوم ہوا وہ کیا ہے اس پر راراضی ہے یہ بھی بیعہ ہو گئے تو یہ بیعہ تعاتی ہے یہ کیا ہے بیعہ تعاتی ہے اور ہماری تقریباً ساری بیعہ یہی ہیں بیعہ تعاتی سمجھ میں آیا ہم دکان وغیرہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں ایجاب و قبول آپ نے کبھی کیا بھئی ایجاب و قبول تو بڑا ہی کم ہوگا ہوتا تو ہے لیکن بڑا خلید ہوتا ہے تو زیادہ تر کونسی بیعہ کرتے ہیں ہم بیعہ بیعہ تعاتی کرتے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا أَوْ جَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ اور جب ایجاب کر لے دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک البیعہ بیعہ کا ایجاب کر لے فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ تو دوسرے کو اختیار ہے اگر چاہے تو قبول کر لے اس مجلس میں اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے بھئی میں نے آپ سے کہا تھا بھئی یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچی ایجاب آ گیا مالانا ابھی قبول آیا آپ کی طرف سے قبول نہیں آیا لیکن کیا اب آپ پر قبول لازم ہو گیا ہے نہیں آپ کو اختیار ہے آپ کو آپ چاہے تو کیا کر لیں اس کو قبول کر لیں چاہے تو کیا کہیں نہیں رد کر نہیں بھئی میں نہیں لیتا سمجھ میں آئی صورت تو قبول کر گیا تو بیع ہو گئی رد کر گیا تو ایجاب ختم ہو گیا مالانا ایجاب کیا ہوا ختم ہو گیا اچھا جب میں نے ایجاب کیا تو آپ کو کس چیز کے اختیار ہے قبول کا کس چیز کا اختیار ہے یہ خیار قبول کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے خیار قبول کہلاتا ہے آپ کو اختیار ہے چاہے تو چیز لے لیں چاہے تو نہ لیکن ایک دفعہ جب رد کر دیا پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں پہلے آپ نے کہا نہیں بھئی نہیں میں نے نہیں لینی پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھئی میں نے چیز آپ سے بیس روپے میں لے لی اب آپ کیا حکم لگائیں گے بے ہو گئی یا نہیں ہوئی نہیں اب نہیں ہو گئی بھئی بے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ایجاب اور قبول میں نے تو ایجاب کر دیا تھا لیکن آپ نے خود ہی میری ایجاب کو کیا کر دیا رد کر دیا نہیں بھئی میں نے نہیں لینی جیسے آپ نے یہ کہا فوراں ایجاب پتم ہو گیا اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا بھئی میں نے آپ سے یہ کتاب بیس روپے میں خرید لی اب یہ آپ کی طرف سے ایجاب آیا کیا آیا ایجاب آگئے کیونکہ اب آپ شروع کرنے والے ہیں بات کو اور اب میری طرف سے کیا ہے اختیار ہے قبول کروں یا قبول سورت سمجھ میں آگئی تو مجلس کے اندر بھئی مجلس تک اور خیار تو دوسرے کو خیار قبول ہوتا ہے مولانا بے کے اندر کیا ہوتا ہے اختیار قبول ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے قبول کرنا چاہے چاہے رد کرنا چاہے اور مجلس تک ہوتا ہے مجلس قتم ہو گئی تو پھر نہیں میں نے آپ سے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچ دی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تین دن بعد میرے پاس آئے بھئی میں نے آپ سے وہ کتاب بیس روپے میں خرید لی آپ جھگڑ رہے ہیں بھئی آپ نے ایجاب کیا تھا میں نے اس کو کوئی رد کیا تھا رد تو نہیں کیا تھا ایجاب آپ کی طرف سے تھا میں اب اس کو قبول کر رہا ہوں بھئی ہو گئی نہیں بھئی نہیں یہ تو پھر بڑا جھگڑا پڑ جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو آپ کو خیار قبول صرف مجلس تک ہے مجلس کے اندر بھئی جب تک ہیں یہاں قبول کرنا قبول کرلو جیسے مجلس سے آپ اٹھیں گے وہ ایجاب خود بخود ختم ہو جائے گا یا میں اٹھوں گا ایجاب خود بخود کیا ہوگا ختم ہو جائے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ نہیں یہ ایجاب ساری عمر لٹکا ہی رہے گا میری سار پہ بھئی جب آپ چاہیں قبول کر لیں نہیں مجلس کے اندر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا جیسی آپ اٹھے فورا ایجاب کیا ہو گیا ختم یا میں جس نے ایجاب کیا تھا وہ ہی اٹھ گیا فورا ایجاب کیا ہو گیا ختم ہو گیا سورت سمجھ اور مجلس آپ کا لفظ آ رہا ہے مالا نا کتاب میں مجلس کے اندر لیکن یاد رکھ لو مجلس سے مجلس نہیں مراد حالت مراد ہے کیا مراد ہے حالت مراد ہے بھئی یہاں بیٹھے ہیں میں گفشپ لگا رہے ہیں بھئی تو ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھے گفشپ لگا رہے ہیں ایک نے کہا بھئی یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچی دوسرے نے کوئی جواب نہیں دیا لگا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گفشپ لگا رہا ہے لگا رہا ہے دو گھنٹے بعد کہتا ہے ہاں بھئی میں نے آپ سے کیا کیا وہ کتاب بیس روپے میں خرید لی نہیں مہانا نہیں ایجاب باطل ہو چکا ہے حالت بدل گئی حالت کیسے بدلی بھئی اگر آپ کو چیز خریدنے میں دلچسپی تھی لینی تھی تو اسی وقت لیتے آگر درمیان میں آدمی کوئی ایسا کام کر دے جو اعراض پہ دلالت کرے کس پہ دلالت کرے جنہیں ایک چیز سے مو موڑ رہا ہے پر توجہ نہیں دے رہا اس کو ضرورت نہیں ہے بھئی تو اعراض پہ کوئی ایسا فیل کر لے جو اعراض پہ دلالت کرے تو ایجاب کیا ہو جائے گا بات دے مثلا میں نے آپ سے جب کہا تھا کہ یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچی آپ نے میری بات کی پروائی نہیں کی بھئی اس سے موبائل نکال آپ نے دوست کا نمبر ملایا اور ٹیلی فون پہ اسے گفش اپ ہو رہی ہے بھئی اگر آپ کو پسند ہوتا تو فوراں کیا کرتے بے کو قبول کرتے لیکن آپ نے قبول نہیں کیا بلکہ کیا شروع کر دیا کسی کے ساتھ معلوم آپ کو سودا پسند نہیں ہے یہ بھئی تو کوئی ایسا کام کر لے جو اعراض پہ دلالت کرے یعنی یہ اس کو پسند نہیں ہے ایجاب خود بخود کیا ہو جائے گا فتم ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو مجلس سے کیا مراد ہے کوئی ایسا کام کر لے جو کس پہ دلالت کرے اعراض پہ دلالت کرے سمجھ میں آگئی ہاں اگر اس کی بجائے آپ یوں کر دے میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیش دی آپ اپنے دوست کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن کیا باتیں کر رہے ہیں اس سے مشورہ کر رہے ہیں بھئی یہ لینی چاہیے کتاب مجھے نہیں لینی چاہیے آپ کا کیا مشورہ ہے وغیرہ اس سے اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی اعراض پہ دلالت کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ مشورہ کر رہے ہیں یہ اعراض پہ دلالت کوئی اور کام شروع کرتے ہیں تو وہ اعراض پر دلالت کرے گا لیکن اگر اسی کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں تو یہ اعراض نہیں ہے لہٰذا اب خیار قبول ابھی بھی آپ کو ہے صورت سمجھ میں آگئی اچھا لہٰذا دو آدمی چلتے ہوئے بیہ کرتے ہیں آپ اور آپ کا ساتھی چل رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے تھوڑی آگے جا کر کیا کر لیا قبول اب آپ یہ نہ کہیں مجلس بدل رہی ہے ہر ہر قدم پہ کیا ہو رہی ہے جگہ ہماری جگہ بدل رہی ہے ہر قدم پہ ایجاب ہلا کہتا ہے میں نے پانچ قدم دس قدم پیچھے ایجاب کیا تھا تو نے یہاں کر قبول کیا لہذا کوئی مجھے قبول نہیں ہے نہیں بھئی حالت تو ایک ہی ہے یا نہیں بھئی اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اعراض پہ دلالت کرے نہیں بھئی لہذا اب صحیح ہے جی وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ جَبْ ایجاب کر دے دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک بیع کا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ تو دوسرے کوئی اختیار ہے انشاء اگر وہ چاہے قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ قَبُول کر لے مجلس کے اندر مجلس کیا مراد ہے میں نے بتلایا حالت مراد ہے وَإِنْشَاءَ رَدَّهُ اور اگر چاہے تو اسے رد کر دے اس کو اختیار ہے اور ایجاب کرنے والے کو بھی اختیار ہے اچھا یہ کیا کہلاتا تھا مولانا یہ جو دوسرے کو اختیار ہے قبول کرنے کا یہ کیا کہلاتا ہے خیارِ قبول یہ کیا ہے اختیار ہے اس کو کس چیز کا کسی طرح جب تک ابھی اس نے قبول نہیں کیا ایجاب کرنے والے کو خیارِ ایجاب ہے وہ چاہے تو اپنی بات سے پھر سکتا ہے میں نے کیا کہا تھا آپ سے یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیش دی آپ اپنے ساتھی سے بھی مشورہ کر رہے تھے میں نے اچانک کہا نہیں بہی نہیں میں کوئی بہی نہیں کرنا چاہتا بخص مولانا ایجاب کیا ہو گیا کیونکہ ابھی آپ نے قبول ہاں اگر قبول کر لیتے پھر مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں نے تو اپنی بات واپس لی ہے کوئی آپ کی بات کو رد کیا ہے نہیں بھئی تو جب تک دوسرا قبول نہ کر لے ایجاب کرنے والے کو بھی کیا ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی شریعت کے مسائل میں بڑی آسانی آسان باتیں ہو رہی ہیں مالانا سمجھ میں آیا بھئی کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر چاہے تو اس کو رد کر دے پس ان دونوں میں سے جو بھی اٹھ گیا مجلس سے ایجاب کے بعد جو بھی مجلس سے اٹھ گیا قبل القبول قبول سے پہلے بطلال ایجاب تو ایجاب کیا ہو جائے گا باطل بھئی کیوں باطل کیوں ہوگا کیونکہ اس کا یہ کھڑا ہو جانا اٹھ جانا یہ اعراض کی دلیل ہے اگر اسے سودا پسند ہوتا تو وہ اٹھتا نہ بلکہ کیا کر لیتا قبول کر لیتا بے پوری کر لیتا فَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَعُ جب حاصل ہو جائے ایجاب اور قبول یعنی جب ایجاب اور قبول دونوں آ جائیں لَزِمَ الْبَعُ بے کیا ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے اب کسی ایک کو بھی بے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں تو لَزِمَ الْبَعُ بے لازم ہو جاتی ہے وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اختیار نہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں مگر کسی عیب کی وجہ سے یا عدم رؤیت کی وجہ سے نہ دیکھنے کی وجہ سے یاد رکھو مالانا آج کل تو آپ چیز خریدتے ہیں دکاندار جیسی چیز آپ کو دیتا ہے پیسے جیب میں ڈالتا ہے اس کا رویہ بدل جاتا ہے اب آپ خرابی ہے اس چیز کے اندر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں اس کی نگاہیں ہی بدل جاتی ہیں چیز واپس نہیں کرتا نہیں بھئی شریعت کے اندر یاد رکھو آپ کسی سے کوئی چیز قریدیں اور اس کے اندر پھر آپ کو پتہ لگے اس میں تو یہ خرابی ہے یہ عیب ہے تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کو چیز اس شخص کو واپس کریں اپنے پیسے واپس لے لیں یہ جو اختیار شریعت نے عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا دیا یہ خیار عیب کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے خیار عیب کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو آج کل ہم آ مسلمانوں میں آجی مارانا بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کیا حالت آگئی ہے آپ نے چیز خرید لی پیسے دے دیئے ابھی دکان میں کھڑے ہیں وہیں آپ کو عیب کا پتہ لگ جائے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ چیز واپس کر لے بھئی یورپ وغیرہ میں امریکہ میں آجیب قانون ہے وہاں کوئی چیز خرید لیں ایک مہینے تک آپ کو اختیار ہے واپس کرنے کا عیب کی وجہ سے نہیں عیب کی وجہ سے تو کر ہی سکتے ہیں واپس ایک مہینہ چیز استعمال کی آپ لے جا کر واپس کریں بھئی مجھے اپنی چیز نہیں پسند آئی بھئی یہ ایک مہینہ آپ نے استعمال کیا ہے بھئی میں نے ایک مہینہ استعمال کیا لیکن مجھے پسند نہیں ہے کوئی خرابی اس میں نہیں کوئی خرابی نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے حکومت کی طرف سے قانون ہے وہ چیز اس کو واپس لینی پڑھے چنانچہ وہاں جو بھی کوئی چیز بناتا ہے پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ آلہ سے آلہ بناوں اور تاکہ کوئی مجھے واپس نہ کرے کوئی خرابی اس کے اندر کوئی نہ رہ جائے تاکہ کوئی وہ لوگ ورنہ تو مجھے آرام سے واپس کر دیں گے اور یہاں پر یہاں پر کوشش دیکھتے ہیں بھئی چیز چلنے لگ پڑی ہے لوگ لینے لگ پڑے ہیں تو آپ چیز گھٹیا کر دو تاکہ نفع بڑھ جائیں اللہ تو شریعت میں بھی اختیار دیا بھئی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں کسی سے اور اس میں عیب بھی ملتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ چیز یہ کیا کہلاتا ہے خیار عیب کیا کہلاتا ہے خیار عیب یا اسی طرح مالانہ آپ نے کوئی چیز خریدی لیکن دیکھ ہی نہیں تھی آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا تھا بھئی میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے بڑی آلہ ہے اس قسم کی ہے اس قسم کی ہے آپ نے اسے عجاب و قبول کیا بیہ ہو گئی اچھا بیہ ہو گئے مالانہ اب آپ کو بھی نہیں اختیار اسے بھی لیکن آپ کو ایک اختیار شریعت نے اور دیا ایک تو خیار عیب دیا شریعت نے اگر عیب کوئی پتہ لگے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک خیار رؤیت بھی دیا مالانہ رؤیت کا مانا دیکھنا دیکھنا ایک چیز بغیر دیکھے جب کوئی آدمی خرید لیتا ہے شریعت اسے خیار رؤیت دیتی ہے اب دیکھنے کے بعد پسند نہیں آئی تو آپ واپس کرو وہ کہے گا نہیں بھئی بیہ ہو چکی ہے اجاب و قبول ہوا ہے اور قدوری میں ہم نے پڑا تھا کہ اجاب و قبول ہو جائے تو بیہ کیا ہو جاتی ہے لازم کوئی اس کو کیا فسخ آپ کہیں گے بھئی آگے وہیں پر اگلی سطر میں کیا آیا تھا او من خیاری رؤیت دین خیار رؤیت چیز دیکھی نہ ہو دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو آدمی کیا کر سکتا ہے اسے کوئی عیب نہیں تھا آپ کو بس پسند نہیں آئی آپ کیا کر سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا بیہ جب لازم ہو جائے تو کسی ایک کو بھی اختیار نہیں ہوتا مگر دو خیار ہیں جو ہر ایک کو حاصل ہوتے ہیں کون سے ایک خیار عیب دوسرا خیار رؤیت خیار رؤیت اگر چیز آپ نے بیہ سے پہلے دیکھی تھی مولانا وہ موٹر سائیکل آپ نے بیہ سے ایک دن پہلے دیکھ لی تھی آپ کو خیار رؤیت نہیں ہیں آپ کو آپ تو آپ کیا کر چکے اس چیز کو پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں صورت سمجھ میں کوئی ایسی چیز خریدے جو آپ نے دیکھی نہیں تھی یا وہ موٹر سائیکل آپ نے سال پہلے دیکھی تھی بھئی اب تو کتنی حالت اس کی بدل گئی ہوگی لہٰذا اگر اسی وقت چیز پہلے دیکھی ہوئی ہے تو پھر خیار رؤیت آپ کو نہیں ہے ہاں صرف کیا رہ جائے گا خیار عیب رہ جائے گا اور اگر وہ چیز پہلے نہیں دیکھی تو پھر کیا جائے گا خیار عیب کے ساتھ خیار رؤیت بھی آ جائے گا پسند آئے تو لکھ لیں نہ پسند تو واپس کر دیں صورت سمجھ میں آگے اسی طرح یاد رکھو مولانا آگے آئے گا خیار شرط بھئی کیا آئے گا خیار شرط آئے گا خیار شرط یہ ہے آگے پورا اس کا باب آ جائے گا آپ کسی کے ساتھ بیع کرتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز میں خرید رہا ہوں یہ میرے لئے مفید ہے یعنی اس کاروبار کے اندر اب کیا کریں میں خرید لیتا ہوں کہ ہم بعد میں نقصان نہ اٹھاؤں میرے کسی کام کی نہ ہو تو اس کے لئے پھر مولانا آپ فسخ کا اختیار رکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ زیادہ تین دن تک ہے بس تین دن سے زیادہ نہیں یہ زیادہ زیادہ کتنے دن تک ہے تین دن تک ہے آپ نے کوئی مشینری خریدی آپ نے کہا یہ میں نے آپ سے کتنے میں خرید لی ایک لاکھ روپے میں خرید لی اس نے کیا کہا میں نے آپ کو یہ ایک لاکھ روپے میں بیج دی ایجاب و قبول تو ہوا مولانا لیکن آپ نے اس سے پہلے سے بات کر لی تھی کہ بھئی مجھے تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے میں اپنے ساتھیوں سے بھی مشوارہ کروں گا لہذا مجھے تین دن تک اختیار ہے میں بیک کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں یا وہ بیچ رہا ہے آپ کو چیز بیٹھے بیٹھے بات چیز شروعی اس نے کہا ایک لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے یہ چیز پتہ نہیں لاکھ کی میں صحیح دے رہا ہوں آپ کو یا یہ ہو سکتا ہے دو لاکھ کی نہ ہو تو میں تمہیں ایک لاکھ میں بیچتا تو ہوں لیکن میں کیا کروں گا اپنے ساتھیوں سے یہ بیچنے والا کہہ رہا ہے تین دن تک مجھے اختیار ہے میں بیک کو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں تو بیک کو فسخ کرنے کا اختیار بائے بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور مجھدری بھی رکھ سکتا ہے اور یہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ تین دن تک بس اس سے زیادہ نہیں اور کیا کہلاتا ہے یہ خیارِ شرط کیا کہلاتا ہے تو کتنی قسم کے خیار یہاں آگئے مالانا تین قسم کے خیار ایک خیارِ شرط بھی ہوا سکتے کی وجہ سے بھی بے فسخ کر سکتا ہے آدمی خیارِ عید کی وجہ سے بھی فسخ کر سکتا ہے اور خیارِ روحیت کی وجہ سے بھی بے کو فسخ کر سکتا ہے تو تین خیار ہیں مالانا لیکن صاحبِ قدوری نے صرف دو کیوں ذکر کیے الا من عیب او عدمی رؤیت شرط خیارِ شرط کا ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے وجہ یہ مالانا کہ خیارِ شرط خود لگانا پڑتا ہے خود رکھنا پڑتا ہے خود بخود نہیں آتا جبکہ یہ دونوں چیزیں تو ہر بے میں کیا ہو جاتی ہیں خود بخود آ جاتی ہیں سمجھ میں آئی بات ہے خیارِ عیب تو خود بخود آ جائے گا اگر چیز نہیں دیکھی ہوئی آپ نے تو خیارِ رویت بھی خود بخود یعنی ان دونوں کی ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ خیارِ شرط کی کیا ہوتی ہے سمجھ میں آیا تو ان دونوں میں سے بھی اگر خیارِ عیب تو ضرور آ جائے گا البتہ خیارِ رویت اگر آپ نے چیز دیکھی ہوئی ہے تو پھر نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آگو کبھی ایسا ہوتا ہے خیارِ عیب بھی نہیں آتا مالا وہ کیسے دیکھنے سے عیب کا خیار تو باطل نہیں ہوتا چیز دیکھی ہو تو خیارِ رویت تو باطل ہو گیا آپ چیز بیچنے کے خریدنے کے بعد آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے خیارِ رویت آپ کو حاصل خیارِ رویت کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتے پھر نہیں بھئی آپ کو میں ایک چیز بیج رہا ہوں مثلا موبائل آپ کو بیج رہا ہوں میں اپنا میں نے آپ کو کہا آپ نے کہا بھئی اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے میں نے کہا بھئی چیز آپ کے سامنے ہے آپ خود اس کو اچھی طرح چیک کر لیں میں بعد میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے تو دیکھو بیہ کے وقت ہی میں نے کیا کر دیا تھا ہر عیب سے اپنے آپ کو بری کر دیا تھا کہ میں کسی چیز کا ذمہ دار اور آپ کو واضح لفظوں میں بتا دیا یہ نہیں کہ دل میں رکھا میں ہر عیب سے بھئی آپ کو بتا دیا بھئی چیز آپ کے سامنے آپ دیکھیں میں کسی آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں اب خیارِ عیب بھی حاصل نہیں ہوگا خیارِ شرط تو لگایا ہی نہیں خیارِ رویت تو ہے ہی نہیں کیونکہ بیہ سے پہلی آپ چیز کو دیکھ رہے ہیں اور خیارِ عیب بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وہ نہیں حاصل ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں مگر کسی عیب کی وجہ سے یا عدمِ رویت کی وجہ سے چلیے بس اللہ علم بحقیقتِ الکلام سورت 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 سور